اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیمپل کے اندر کونگوں سے ایسینشل ہونے چاہے مطلب یہاں پر جیسے میں نے کوئی سیمپل لیا ہے تو یہ سیمپل کے اندر کونگوں سے خاص بات ہونے چاہے ہم جب بھی سیمپل کو سیمپل کرتے ہیں تو سیمپل ایسا ہونا چاہے جو پورے کے پوری یونیورس کو ریپرزنٹ کرے یہاں سے جو ریزلٹ نکلے وہ سبی کے اوپر ایکوریٹ اپلائی ہونا چاہے دوسری بات انڈیپینڈنٹ یہاں پر میں نے جو بھی سیمپل میں بچے لیے ہیں ان بچوں سے مجھے ڈوبی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ ڈیٹا ایک دوسرے کے اوپر سیمپل کے اندر جو بھی آئیٹمز ہوتی ہیں وہ آئیٹمز ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونی چاہے کبھی ایسا ہو کہ اس کا اگر مجھے آنسر ملا تب بھی میں دوسرے کا آنسر لے پاؤں گا نہیں کبھی دوسرے کا آنسر ملا تب بھی میں تیسرے سے کچھ پوچھ پاؤں گا تو جتنی بھی آئیٹمز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونی چاہے تھرڈ پوائنٹ ہے homogeneity مطلب جتنا بھی میں سیمپل کو سیلیکٹ کروں وہ سیمپل اس سے میچ ہوتا ہوا ہونا چاہیے مالو مجھے کسی سکول کے اندر تینت کلاس کے بچوں کا انویسٹی کشن کرنا ہے تینت کلاس کے بچوں کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تینت کلاس کے بچوں کا ڈیٹا کلیکٹ نہ کر کے میں نائنٹ کلاس کے بچوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تینت کلاس کے بچوں کا بھی وہی ہوگا تو یہاں پر گڑھ بڑھ ہے تو جو بھی آپ کو ڈیٹا کریکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کو سیمپل سیلیکٹ کرنا ہے وہ سیمپل اس کو ریپرزنٹ کرنے والا ہونا چاہیے اور وہ سیمیلر نیچر کا ہونا چاہیے نیکٹ پوائنٹ ہے ایڈکیٹ آپ جو بھی سیمپل سیلیکٹ کرو کم سے کم اتنا آئیٹم تو سیلیکٹ کرو تاکہ پوری یونیورس کو ریپرزنٹ کر دو جیسے یہاں پر مان لو دو ہجار بچے ہیں دو ہجار میں سے میں صرف دو بچوں کا سیمپل لے لیتا ہوں دو ہجار بچوں میں سے مان لو میں صرف دو بچوں کا سیمپل لے لیتا ہوں اور دو بچوں کے ریزلٹ کے ویس پر میں کہوں کہ دو ہجار بچوں کا بھی وہی ریزلٹ ہوگا تو ایسا possible ہے کیا نہیں تو سیمپل جب بھی آپ سیلیکٹ کرو وہ اتنا ایڈکیٹ تو ہونا چاہیے اتنا پروپر تو ہونا چاہیے اس میں مطلب آئیٹمز اتنی تو ہونی چاہیے کہ پورے کے پورے گروپ کو بہت اچھا سا ری پروسنٹ کر جائے گا ملوں گا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہاں تک آئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا ذنبات